رحیم شاہ پاکستان کی میوزک انڈسٹری کا بہت بڑا نام ہے جنہوں نے اپنے منفرد گیتوں سے عظیم مقام حاصل کیا رحیم شاہ پاکستان کی ٹاپ سلیبرٹی سمجھ جاتے ہیں جن کے مددہ پوری دنیا میں ہیں پہلے تو کبھی کبھی غم تھا اور جھولا جیسے ان کے لازوال گیتوں نے پوری دنیا میں شہرت پائی ایک غریب گھرانے کے لڑکے رحیم شاہ کے لیے یہ سفر کسی طور آسان نہ تھا بھوک افلاس زمانے کی تلخیاں یہاں تک کہ حقیقی معنوں میں اپنا خون بھی دینا پڑا رحیم شاہ نے بہت مارکہ آرہ کام کیا وہ نیچے سے اٹھ کر بلندیوں پر پہنچے ایسی کامیابی نصیب والوں کو ہی ملتی ہے ظاہری طور پر حسین و جمیل اور خوش نظر آنے والے رحیم شاہ کی زنگی چٹان جیسی مشکلات کا شکار رہی انہوں نے زنگی میں نشیب و فراز کی کئی منزلیں تحقی وہ سب کے لیے بہت بڑا سبق ہیں رحیم شاہ 3 اپریل 1974 کو سوات کے یوسف زئی قبیلے میں پیدا ہوئے پیداعش کے کچھ عرصہ بعد آپ کی فیملی کراچی منتقل ہو گئی جہاں رحیم شاہ کی پرورش ہوئی اور انہوں نے تعلیم حاصل کی پشتون قبال کی روایت میں گلوکاری کو نہایت مایوب سمجھا جاتا ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی گلوکاری کے شعبے میں قدم نہیں رکھتا مگر رحیم شاہ کو گلوکاری کا شوق تھا چنانچہ انہوں نے اپنے کالج کے زمانے میں دوستوں کے ہمرا گلوکاری شروع کر دی چونکہ ان کی آواز بہت اچھی اور سریلی تھی جس کی وجہ سے انہیں پذیرائی ملنا شروع ہو گئی انیس سو نینانوے کے آخر میں رحیم شاہ نے اپنے کریئر کے سب سے پہلے اور بڑے گیت پہلے تو کبھی کبھی غم تھا گلوکاری کی دنیا میں قدم رکھا اور ہر طرف ان کے چرچے ہونے لگے ان کے اس گیت نے دیکھتے ہی دیکھتے مقبولیت کی حدوں کو چھوا اور پاکستان کے ساتھ ساتھ بھارت میں بھی بے انتہا مقبول ہوا ہر زبان پر اسی گیت کے بول تھے اور ہر کوئی انہیں گنگناتہ دکھائی دیتا اس گیت کی بدالت رحیم شاہ کے شاندار کریئر کا آخاز ہوا جس کے بعد انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا جس گیت سے رحیم شاہ کو شورت ملی اس کے بارے میں پاکستان کے سب سے بڑے انگریزی اخبار نے یہ انکشاف کیا کہ یہ رحیم شاہ کی ذاتی کمپوزیشنز نہیں تھی بلکہ یہ پشتون لوگ گیت یا ٹپا تھا جسے ایک نامعلوم گلوکار نے گیا جس کے بعد اسے پشتوں کے معروف گلوکار حارون باچہ نے بھی اپنی آواز بخشی مگر اس گیت کی مقبولیت کا سارا کریڈٹ رحیم شاہ کے اسے میں آیا جنہوں نے اس ٹپے کا اردو ترجمہ کیا اور اس کی موسیقی ترتیب دے کر اسے اپنے کریئر کا ماسٹر پیس بنا لیا اس گیت کو بھارت میں بھی نکل کیا گیا اور وہاں کے گلوکاروں نے بھی اسے گایا رحیم شاہ نے گلوکاری کی دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے کئی جتن کیے اور بہت سی مشکلات کا سامنا کیا اس خوبروں نوجوان نے پروڈیوسر سے کام مانگنے کے لیے ان کے دفتر کے چکر لگائے اور اپنا گانا بنانے کے لیے ٹرین کی بوگیاں بھی صاف کی پیسے بچانے کے غرض سے وہ شہر میں قائم چوراہوں پر سو جاتے اور ایک وقت کے کھانے پر اکتفا کرتے تھے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کے ذمہ چار ہزار روپے واجب اولادہ تھے اور ان کے پاس لٹانے کا کوئی بھی ذریعہ موجود نہیں تھا آپ کے لیے یہ بات کسی حیرت سے کم نہ ہوگی کہ رحیم شاہ نے وہ پیسے اپنا خون بیچ کر واپس لٹائے رحیم شاہ اکثر کہتے ہیں کہ لوگ پسینہ بہا کر کامیابی لیتے ہیں میں نے تو خون دیا ہے اپنے پہلے گیت کی مقبولیت کو انجوائے کرتے ہوئے رحیم شاہ نے دوہزار کی دہائی میں اردو کے ساتھ ساتھ پشتو گیت بھی ریلیس کرنا شروع کیے تاکہ ان کے علاقے کی زبان بھی ٹی وی پر پروموٹ ہو سکے وہ اپنے ملک کے کلچر اور زبان کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ ذمہ دکھائی دیتے تھے دوہزار کی دہائی میں رحیم شاہ نے اردو گیت جھولا ریلیس کیا جس نے انہیں حقیقی معنوں میں عمر کر دیا یہ اب تک ماہ پر لکھے جانے والے خوبصورت ترین گیتوں میں سے ایک تھا جس نے سننے والوں کو ہر بار رونے پر مجبور کیا اس گیت سے رحیم شاہ کو منفرد پہچان ملی محبت سے لبریلز بولوں پر مجتمل اس گیت نے پاکستان کے ساتھ ساتھ بھارت میں بھی خوب دھوم مچائی رحیم شاہ سے ہر شو میں اس گیت کو گانے کا مطالبہ کیا جاتا ہے لیکن وہ ہر جگہ اسے سنا نہیں پاتے کیونکہ وہ خود یہ گیت گاتے ہوئے روپ پڑتے ہیں اور ایسا کئی بار ہوا ہے یہ گیت رحیم شاہ نے اپنی ماں کے ساتھ حسین یادو کے بہتے دریاں میں ڈوبتے ہوئے لکھا جس کا ایک ایک لفظ سچا اور محبت سے بھرپور تھا اور یہی وجہ ہے کہ یہ گیت ان کے دل کے بہت قریب ہے رحیم شاہ کے گیتوں کو فلموں میں بھی شامل کیا گیا دوہزر دو میں پاکستان کی فلم انڈسٹری کی سب سے بڑی فلموں میں سے ایک یہ دل آپ کا ہوا ہے ریلیس ہوئی جس کی مین کاسٹ میں محمد رانا اور سنہ شامل تھے اس بلوگ بیسٹر فلم میں جہاں ایک طرح بھارتی گلوکاروں کے گیت شامل تھے وہی رحیم شاہ کے کریئر کا سب سے بڑا گیت پہلے تو کبھی کبھی غم تھا بھی شامل کیا گیا جس کی ویڈیو میں محمد رانا اور سنہ دکھائی دیئے اس گیت کی موسیقی امجد بابی نے ترتیب دی جو اس سے پہلے کئی کامیاب فلموں کا بھی شامل 2003 کا سال رحیم شاہ کے کریئر کا ایک اور مقبول ترین گیت چنہ و چنہ سے یاد کیا جاتا ہے جس میں انہوں نے اپنی گلوکاری سے میوسک انڈسٹری کو مزید انچے درجے پر فائز کیا اپنی سریلی آواز سے دلوں کے تار چھیڑنے والے رحیم شاہ پرسوز گیت گا کر سننے والوں کے پرانے زخم تازہ کرنے میں کوئی سانی نہیں رکھتے رحیم شاہ نے اپنی منفرد آواز کی وجہ سے زیادہ تر پرسوز گیت ریکارڈ کروائے جسے سننے والوں نے بے حد پسند کیا مگر رحیم شاہ صرف پرسوز گیتوں تک محدود رہنے والے گلوکار نہیں رحیم شاہ ایک ورسٹال فنکار ہیں جس کا اظہار انہوں نے کبھی پائل باجے چھن سے کیا شادی پر بجنے والے اس نہائیت سریلے اور میٹھے گیت سے رحیم شاہ اپنی قابلیت کا لوہا منوانے میں ایک بار پھر کامیاب ہوئے مدر موسیقی اور بہترین منظر نگاری کی وجہ سے یہ گیت بے حد مقبول ہوا اس دور میں ہونے والی شادیاں اس گیت کے بغیر نامکمل سمجھی جاتی رحیم شاہ نے پاکستان کے ساتھ ساتھ برون ملک کئی کنسرٹس کیے اور اپنی سپر ہٹ گیتوں سے سننے والوں پر سما بان دیا انہیں عظیم کامیڈین عمر شریف کے ہمرا میوسیکل ٹور کرنے اور سٹیج شیئر کرنے کا بھی موقع ملا ایک لمبے عرصے تک اپنی بےمثال گلوکاری سے راج کرنے والے رحیم شاہ میوسک کے بدلتے انتظاج اور جدت کی وجہ سے منظر عام سے ہٹنے لگے اور پھر مکمل طور پر خائب ہو گئے ان کے مدہ ان کی جانب سے نئے گیتوں کے انتظار میں رہتے مگر رحیم شاہ اس شعبے سے دور ہو گئے اور یہ دوری کافی عرصے تک جاری رہی جس میں انہوں نے مکمل طور پر رازداری اور گمنامی کی زندگی گزاری اور اپنے حالات کے بارے میں کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے دی دوہزر انیس اور بیس کے درمیانی عصہ میں رحیم شاہ ایک بار پھر منظر عام پر نمودار ہوئے اور مختلف ٹی وی چینلز پر انٹرویوز دیتے دکھائی دئیے دوہزر کے آغاز سے گلوکاری کرنے والے رحیم شاہ کی ظاہری حالت میں بڑی تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئی انہوں نے گلوکاری کے سلسلے کو دوبارہ سے شروع کرتے ہوئے ہم زبان گلوکارا گل پانڑا کے ہمراہ یوٹیوب چینل پر پشتو گیت ریکارڈ کرنا شروع کیے جو ان کے مددہوں کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں تھے رحیم شاہ کی ذاتی زنگی کی بات کریں تو وہ شادی شدہ ہیں اور ان کی ایک بیٹی سیدہ فاطمہ اور بیٹا سید جوسف شاہ ترمیزی ہے رحیم شاہ ایک جنون آدمی ہیں اور اپنی فیملی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور ان کے ساتھ قیمتی وقت بتاتے ہیں ایک لمبے عرصے کی بریک کے بعد رحیم شاہ دوبارہ سے منظر عام پر آئے اور انہوں نے اپنی گلوکاری کو نیا آغاز دیا اب دیکھنا یہ ہے کہ اب مددہوں کے لیے وہ کیا نیا لے کر آتے ہیں پاکستان کی شبز انڈسٹری کے لیے ان کے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا